عورت ذات کے بہت روپ ہیں مظلوم ہو یا ظالم طاقتور ہو یا کمزور ہر روم پہ تمہیں تفاہ کر سکتی ہے اگر کرنے پہ آئے تو اگر تم چاہتی ہو کہ میں زندہ رہوں اپنے مرنے تک تو تمہیں مجھ سے کچھ ایسا کہنا ہوگا جس سے مجھے تم سے نفرت ہو جائے آپ کی زندگی میں بعض لوگ نعمت ہوتے ہیں اور بعض لوگ نصیحت اپنی نعمت کی حفاظت کیجئے اور نصیحت سے سبق حاصل کیجئے وقت کے ساتھ بہت کچھ پتل جاتا ہے نوگنی رشتے بھی احساس بھی اور کبھی کبھی ہم بھی بیٹی کو تم نہ جہیز دو نہ وراست میں حق مگر من پسند شخص ضرور دو تم عبادت سواب کی گلت سے نہ کرو کیونکہ ایسا کرنے سے سواب دور لے جاتا ہے زندگی میں انسان خوش رہنا چاہتا ہے تو دوسروں کے دکھ میں کام آیا کریں مرد کے لیے عورت بڑی عجیب چیز ہے مل جائے تو نظر نہیں آتی نہ ملے تو اس کے سوا کچھ نظر نہیں آتا ہماری نظر دوسرے کے چھوٹے چھوٹے ایوب پر ہوتی ہے اپنے بڑے بڑے عیب دکھائی نہیں دیتے اپنے بدن پر سام پچھو لڑت رہے ہیں ان کی پرواہ نہیں اور ہم دوسروں کی مکھیاں اڑانے کی فکر میں ہیں جو عورت غیر مردوں سے تعلق نہیں رکھتی ان کی خاص پسچان یہ ہے کہ وہ کسی غیر مرد کو اپنی طرف دیکھنے پر توجہ نہیں دیتی اور اپنے کام سے کام رکھتی ہے